میں صرف مری والوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا اس میں میں کہوں گا یہ جو ہماری عام عوام ہیں یہ بھی اس میں قصوروار ہے تو یہ لوگ کس حق سے مری والوں کو گالیاں دے رہے ہیں پھر مری کے رہائشیوں نے جو ٹورسٹ آئے تھے ان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیا جو ادارے تھے انہوں نے ان کو آگاہ بھی کیا تھا اس چیز سے کہ اس طرح کی جو سیچویشن ہے وہ کریئٹ ہو سکتی سسٹنٹ کمیشنر مری کی جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایسے موقع پر وہ پہنچ کر پرائس چیکنگ چیک کرتے کہ وہاں پر کیا واقعی اس ریٹ پر کمرہ دستیاب ہے یا نہیں ہے یہاں پر پندرہ سے بیس ہزار گاڑیاں جانی چاہیئے وہاں پر دو لاکھ گاڑیاں جا رہی ہیں تو کیا انتظامیاں ہماری سو رہی تھی اس وقت جو پانی کی ایک بوتل ہے پچاس روپے کی جو ملتی ہے اس پانچ سو روپے کی بیچی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتل کے قرائے ہیں وہ دو سے تین ہزار سے بڑھا کر پچیس سے تیس ہزار اور کئی جگہوں پر تو پچاس ہزار بھی قرائے وصول کیا گیا اسلام علیکم ناظرین خلیج نیوز و دوسامہ اقبال میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے سانیہ مری پر جو سانیہ مری میں پیش آیا وہ بہت بڑا سانیہ تھا اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اس حوالے سے انتظامیاں کا وہاں پر کیا کردارہ آج ہم اس پر بات کریں گے اور موت کی اصل وجوہات کیا تھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو مری کے رہائشی تھے انہوں نے فسلوے ٹورس کے ساتھ کیسا سلوک کیا اس پر بھی آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انتظامیاں کی جو مری میں کام کر رہی تھی اسسسٹنٹ کمیشنر مری ویسے تو بہت ایکٹیف نظر آتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر کبھی ان کی پرائس چیکنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کبھی وہ انکروچمنٹ ڈرائیف پر نظر آتے ہیں اپنی انٹی انکروچمنٹ ڈرائیف ان کی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس موقع پر جو اس سانے اتنا بڑا پیش آیا ہے جہاں پر ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی پرائس چیکنگ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی عوام کو وہاں پر شلٹر فراہم کرنے کی ضرورت تھی وہاں پر ان کا کردار بالکل زیرو رہا یہ ان کی نا اہلی تھی کہ وہ اتنے زیادہ ٹورسٹ کو منیج نہیں کر سکے وہاں پر اور ان کی سہولیات کا خیال نہیں رکھ سکے جب ان کو پتا تھا کہ وہاں پر اس طرح کی طوفانی اس طرح کی آفات آ سکتی ہیں اور اس کا ایک چانس تھا کہ اس طرح کا طوفان آئے گا اور جو ادارے تھے انہوں نے ان کو آگا بھی کیا تھا اس چیز سے کہ اس طرح کی جو سیچویشن ہے وہ کریئٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے کان پر جو نہیں رنگی تھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی انتظامی ہے اسلام آباد کی جانب سے جمعے کے روز جو سات جنوری کا دن تھا ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ اسلام آباد سے مری جانے والے رستے کو بند کیا جا رہا ہے اور مری جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی حالانکہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا ایک دو دن پہلے جب انہیں پتا تھا کہ اتنے زیادہ ٹویٹس جا رہے ہیں مری کی طرف سے اور اگر انہیں نہیں پتا تھا کہ مری اتنے زیادہ ٹویٹس جا رہے ہیں اور اتنا لوڈ پڑھا ہے مری پر اتنی ٹرافک جا رہی ہے تو یہ ان کی ناہلی ہے جہاں پر پندرہ سے بیس ہزار گاڑیاں جانی چاہیے تھے وہاں پر دو لاکھ گاڑیاں جا رہی ہیں تو کیا انتظامیہ ہماری سو رہی تھی اس وقت یہ تو تھا ایک انتظامیہ کا کردار جو انہوں نے اپنا احسن طریقے سے نہیں نبھایا اب ہم بات کرتے ہیں ٹورسٹ کی جو وہاں پر فسے ہوئے تھے ان کے ساتھ مری کے رہائشیوں کا کیا سلوک تھا عموماً جب دیکھا جاتا ہے کہ جب سندھ میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں کے جو رہائشی تھے وہ بھاگے چلے آئے تھے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے انہوں نے اپنے گھر سے جتنا سمان تھا وہ سارا لہائے تھے ان کو کھانے کی ساری سہولیات اور پینے کا پانی اور جوس وغیرہ تک سب کچھ مہیا کیا تھا لیکن جب یہ آفت پیش آئی مری میں تو مری کے رہائشیوں نے جو ٹورسٹ آئے تھے ان کے ساتھ بدترین رویہ اختیار کیا انہوں نے وہاں پر گاڑیوں کے لیے چینز جو باندھی جاتی ہیں گاڑیوں کو وہ پندرہ سو روپے کی جو عام طور پر اگر ہم کہیں یہ بھی زیادہ ہے پندرہ سو وہ بھی انہوں نے ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار پر بیچی انہیں کہ وہ اپنی گاڑی پر چین باندھ کر تھوڑا سا آگے جا سکے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک ریٹ لسٹ مہیا کی گئی ہے جس کے مطابق وہاں پر انڈا جو تھا وہ تیس روپے کا جو انڈا ملتا ہے وہ تین سو روپے تک کا بیچا گیا اس کے بعد جو پانی کی ایک بوتل ہے پچاس روپے کی جو ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتل کے قرائے ہیں وہ دو سے تین ہزار سے بڑھا کر پچیس سے تیس ہزار اور کئی جگہوں پر تو پچاس ہزار بھی قرائے وصول کیا گیا اور یہ قرائے صرف کیش میں لیتے تھے وہ لوگ اگر کوئی کہتا تھا کہ کریڈٹ کارڈ چلا لو تو کوئی بندہ بھی وہ کریڈٹ کارڈ ایکسپٹ نہیں کرتا تھا لوگوں نے اپنی بیویوں کے زیور تک گروی رکھوائے وہاں پر تاکہ وہ ہوتل میں ایک رات رکھ سکیں یہ سلوک کیا تھا مری کے رہائشیوں نے ان لوگوں کے ساتھ اور ہوتل مالکان جو وہاں پر موجود تھے جو ناجائز منافع خوری کر رہے تھے وہاں پر اور یہ ان کی اصل فیرونیت ظاہر کر رہی تھی مری میں اگر ہم بات کریں تو ہوتل مالکان جو ہیں اور مری میں جو لوگ اپنے دکانیں وغیرہ اور یہ جو مال روڈ والی سائٹ پر ہم چلے جائیں تو وہاں پر پہلے بھی اس طرح کی بہت سے انسیڈنٹس رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں پر ٹوریس کے ساتھ مری کے رہائشیوں کا سلوک اچھا نہیں تھا ان کو اساتھ گالم گلوچ کی گئی ان کو دھکے مارے گئے ان کو یہاں تک کہ ہاتھ پائی تک بات گئی ان کے ساتھ یہ رہائشیوں کا سلوک تھا ان مری کے ٹوریس کے ساتھ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اموات واقعی ہی کیوں ہوئی لوگوں کے پاس جب کرایا نہیں تھا اور کچھ کھانے پینے کیلئے کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے رات اپنی گاڑی میں گزارنا بہتر سمجھا وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں چلے گئے اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ طوفان اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ان کی گاڑی چار چار پانچ پانچ فٹ تک برف میں دب جائے گی یہ جو اموات واقعی ہوئی ہیں یہ ان کی صدی کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں ہیٹر آن رکھے جس کے باعث کاربن مونو اکسائیڈ پھیلی ان کی گاڑی کا سلنسر اور بونٹ آگے سے پوری طرح سے بلوگ تھا جس کے باعث وہاں پر کاربن مونو اکسائیڈ جنریٹ ہوئی اور یہ کاربن مونو اکسائیڈ اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ ایسی گیس ہے جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی یہ کسی کو فیل نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی اس کو انہیل کر لے تو وہ پہلے بے ہوش ہوتا ہے اور پھر چند منٹوں میں اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور مری میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا لوگوں کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی اگر یہ ہوتل مالکان ان کو اپنی ناجائز منافع خوری چھوڑ دیتے اپنی فیرونیت نہ دکھاتے ان کو اور رہنے کے لیے ایک مناسب داموں کمرہ دے دیتے تو یہ اموات واقعہ نہ ہوتی اس کے بعد ہم بات کریں اسیسٹنٹ کمیشنر مری کی جن کی یہ ذمہ داری تھی اگر نہیں بھی ہے تو ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو وہاں پر ٹورسٹ آئے تھے ان کو ایک سیف شلٹر پروائیڈ کریں چاہے وہ ان کو اپنے گورنمنٹ کے خزانے سے ہی کیوں نہ کرنا پڑتا لیکن یہ ان کی ذمہ داری تھی لیکن وہ بھی وہاں پر دور دور تک نظر نہیں آئے ایسے موقع پر صرف اور صرف پاک فوج آگے نظر آئی ہمیں اور پاک فوج وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کرتی رہی ان کو اپنے جو سیف بیسس تھے وہاں پر لے کے گئے اور ان کو پروپر شلٹر فراہم کیا اس کے ساتھ ساتھ بنیادی خوراگ اور کھانے پینے کی اشیا بھی فراہم کی گئی ابھی ہم نے دیکھا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر مری کی جانب سے کچھ ہوتل مالکان کو سیل کیا جا رہا ہے پر اس کی اب ضرورت نہیں ہے اب ضرورت ہے ان کو اریسٹ کرنے کی کیونکہ ان کو بلیک لسٹ کریں وہاں سے کیونکہ ان بدبختوں کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی امواد واقع ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی فرانیت دکھائی ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ ہیں عمران خان چور ہے نواز شریف چور ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہم خود اپنے گرہبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں صرف مری والوں کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا اس میں میں کہوں گا یہ جو ہماری عام عوام ہیں یہ بھی اس میں قصوروار جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں پر ناجائز منافع خوری کرتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم بات کریں کرونا کے شروعات کے دنوں کی جب کرونا کا آغاز ہوا تھا پاکستان میں تو لوگوں نے ماس کی ناجائز منافع خوری کی دس روپے والا ماس سو سو روپے میں بھی بیچا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو سینٹائزرز ہیں جو دو سو تین سو روپے کا سینٹائزر ہے وہ سات سو آٹھ سو روپے تک پہنچا یہ انہوں نے یہ حالات تھے ہماری عوام کے جب کرونا کا جو حال تھا وہ پیک پہ تھا کرونا جب شروع ہوا پاکستان میں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو عدویات تھی جو کرونا سے لڑنے کے لئے استعمال ہوتی تھی ان کو بلیک کر دیا گیا مارکٹ میں اور مو مانگے داموں میں بیچا گیا جو آکسیجن سلینڈرز ہیں ان کو اپنے مو مانگے داموں میں بیچا گیا تو یہ لوگ کس حق سے مری والوں کو گالیاں دے رہے ہیں پھر ان لوگوں نے بھی وہی کام کیا جو آج مری والوں نے کیا ہم بھائی سے قوم ہمارا ضمیر مر چکا ہے اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم کی طرح پیش آئیں ہم لوگ ہم لوگ کو اب اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم نجائز منافع خوری چھوڑیں اور اس ایسے موقعوں پر کم سے کم اپنے بھائیوں کی مدد کریں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ہم ایسی قوم ہیں جو کہ ایک رمضان کے دنوں میں فروٹ سبزیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ایک افطاری کا سمان جس میں افطاری کے سمان میں استعمال ہوتی ہیں اشیاء اور اس کے ساتھ جو بھی بنیادی سہولیتیں ہوتی ہیں ہم ان سب چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں جبکہ اگر ہم دیکھیں دوسرے ممالک کی جانب تو وہاں پر ساری اشیاء جو جتنی بھی اشیاء ہوتی ہیں ان سب کا ریٹ گرایا جاتا ہے کم کیا جاتا ہے کوئی بھی اگر تہوار آتا ہے کسی بھی مذہب کا اس میں وہ اپنے مذہب والوں کو ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آج ہم بھائی سے قوم ہمارا ضمیر مر چکا ہے اب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم کی طرح پیش آئے ہیں ہم لوگ اپنی اخلاقیات پر کام کریں اس کے بعد ہم ان حکمرانوں کو گالیاں دینے کے قابل ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان پر الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ چونہ پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوں گے اس طرح کی ہی اس پر حکمران مسلط کیے جائیں گے خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ